تاج محل ایک ایسا نام جسے سنتے ہی آپ کے دماغ میں پیار کی نشانی تاج محل کی ایمیز بن جاتی ہوگی جسے ساجہاں نے اپنی بیگم ممتاج کے لیے بنوایا تھا پر آئے دن تاج محل کو لے کر بیباد ہوا کرتا ہے کوئی کہتا ہے جسے آپ پیار کی نشانی تاج محل کہتے ہیں اس کا ہر ایک ایٹ انسان گلاموں اور کاریگروں کے خون میں سنا ہوا ہے جب تاج محل کو بنایا گیا تو اسے بنانے والے بیس ہجار کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تاکہ وہ دوبارہ اس تاج محل جیسی کوئی دوسری امارت نہ بنا پائیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب تاج محل بنایا جا رہا تھا تو اس کے چاروں طرف ایک بہت پڑی دیوار بنا دی گئی تھی جسے کوئی انسان اسے دیکھنا پائے اور ایک بار ایک انسان نے اسے دیکھ لیا تھا جس سے اس کی آنکھیں فوڑ دی گئی تھی وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایکچولی تاج محل مندر تھا جسے توڑ کر اس کے اوپر ہی تاج محل بنایا گیا اس تاج محل میں بائیس ایسے کمرے ہیں جسے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے اور اسے کبھی کھولا ہی نہیں جاتا اسی ایک کمرے میں کچھ مورتیاں ہیں یہ بھی کہا گیا کہ تاج محل سے پہلے کبھی یہاں مندر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا تیجو محل جسے راجہ پرماردی دیو نے بنوایا تھا تیروی ستابدی میں اس کے بعد جب راجہ پرماردی دیو کی مرتی ہوئی تو یہ مندر راجہ مان سنگھ کو ملا اور انہی کے پوتے راجہ جی سنگھ سے سہ جہاں نے اسے لیا تھا تو کیا یہ سچ ہے سچ میں کیا کبھی وہاں مندر ہوا کرتا تھا اور اگر مندر تھا تو کیسے وہاں پر تاج محل کو بنایا گیا اور آخر ان 22 کمروں میں ایسا کیا ہے جسے کبھی کھولا ہی نہیں جاتا تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر تاج محل کیسے بنا تو تاج محل کو بنوانے والے سخص تھے ساجہاں جن کا جنم پانچ جنوری 1592 میں ہوا تھا ان کے بچپن کا نام خرام تھا ان کے پتا تھے جہانگیر اور ان کی ماں جودپور شاشک اودھے سنگھ کی پوتری تھیں جن کا نام تھا جگت گوشائی خرام یعنی ساجہاں اپنے پتا جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اس دور میں یہ نیم تھا کہ راجہ کا بڑا بیٹا ہی تخت کو سمالتا تھا یعنی گدی اسی کو ہی ملتی تھی پر آگے چل کر کسی طرح سے ساجہاں نے اس گدی کو چھل اور بل سے حاصل کر لیا ایک دن جب ساجہاں آگرا کے مینہ باجار کی کسی گلی میں ٹھیل رہے تھے تو انہوں نے پہلی بار وہاں پر ممتاج کو دیکھا جو بے امتحان خوبصورت تھی بلا کی حسین ممتاج کو دیکھ کر ساجہاں کو ان سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا ممتاج کے بچپن کا نام ارجمند تھا تو ساجہاں اور ارجمند کی سادھی میں کوئی درار نہیں تھی اس لئے اپریل سولہ سو سات میں ساجہاں اور ممتاج کی سگائی ہو گئے تب ممتاج کی عمر چودہ سال کی تھی اور ساجہاں کی پندرہ سال کی اس کے قریب پانچ سال تین مہینے بعد دس مئی سولہ سو بارہ میں جب ساجہاں بیس سال تین مہینے کے تھے اور ممتاج انیس سال ایک مہینے کی تھی تو دونوں کی شادی ہو گئے اس سادھی کی ذکر آپ کو تجھ کے زہانگیر میں مل جائے گی جسے جہانگیر نامہ بھی کہا جاتا ہے ممتاج اور ساجہاں کی جب سگائی ہوئی تھی تب ساجہاں کی ایک بھی شادی نہیں ہوئی تھی مگر شگائی اور سادھی کے بیچ میں ساجہاں کی ایک اور سادھی فارس کی سہجادی کوندری بیگم سے ہو گئی تھی جو کسی سیاسی کانونوں سے کروایا گیا تھا مگر وہ سب سے زیادہ ممتاج سے ہی پیار کرتے تھے ممتاج ہمیشہ ساجہاں کے ساتھ رہتی تھی وہ تب بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی جب وہ کسی دوسرے دیس پہ آکم مڑ کرتے تھے اسی طرح سال 1631 کے جون مہینے میں ساجہاں اپنی سینہ کے ساتھ برحان پر میں لودی کے خلاف چڑھائی پر تھے تو سمیں ان کے ساتھ ممتاج بھی تھی اور یہی پر قریب 30 گھنٹے کے لمبے لیبر پین کے بعد اپنے چودوے بچے کو جنم دیتے ہوئے ممتاج کی موت ہو گئی 49 سال کے عمر تک تقریباً ممتاج ہر سال گرفوتی رہی جس سے ان کو چودہ بچے ہوئے ممتاج کے مرتی کے بعد انہیں پہلی بار برحان پر کے تاپتی ندی کے کنارے ایک باغ میں دفن کیا گیا تھا اور پھر اس کے قریب چھے مہینے بعد ان کے سریر کو نکال کر سہجاد سہ سجا کی دیکھ ریکھ میں آگرہ لائے گیا جہاں آٹھ جنوری 1632 کو انہیں یمنا کے کنارے دوبارہ دفن کیا گیا لیکن ان کی یہ دوسری قبر بھی ان کا انتیم بسرام اس تھل نہیں ہوا وہیں پر سہجہاں نے ایک مقبرا بنوایا جسے انہوں نے روزے منورہ نام دیا جسے ہی بعد میں لوگ تاج محل کے نام سے جاننے لگے اور جہاں پر یہ روزے منورہ بنایا گیا یعنی تاج محل بنایا گیا وہاں کبھی راجہ مان سنگھ کا ایک حویلی ہوا کرتا تھا جو کی اکبر کے سینہ پتی تھے چونکہ راجہ مان سنگھ اور مغلوں کے پریوار میں شادیہ تک ہوئی تھی اس لئے ان کے بیج سمند اچھے تھے کہاں جاتا ہے کہ اکبر کی ایک شادی راجہ مان سنگھ کی بوا خرخہ بائی سے ہوا تھا جسے آج دنیا فلموں کی وجہ سے جودہ بائی کے نام سے جانتی ہے جبکہ ان کا نام جودہ بائی نہیں بلکہ خرخہ بائی تھا اور نہ ہی اکبر کے کسی بھی پتنی کا نام جودہ بائی تھا اب جب 1631 میں ممتاج کی موت ہوئی تو اس حبیلی کے حق دار تھے راجہ جائے سنگھ جو کی راجہ مان سنگھ کے پوتے تھے اس لئے ساہ جہاں نے اس حبیلی کے زمین کو مقبرہ برمانے کے لئے راجہ جائے سنگھ سے مانگا جو کی دونوں کے بیچ پاروارک رشتے تھے اس لئے راجہ جائے سنگھ نے اس حبیلی کو انہیں فری میں دینے کی سوچی پر ساہ جہاں نے اس حبیلی کو فری میں نہیں دیا بلکہ اس کے بلے ساہ جہاں نے انہیں دوسری حبیلی دے دی تھی اور پھر اسی جگہ پر تاج محل کا نرمان کروایا گیا اس سمیں دنیا کے کونے کونے سے قیمتی پتھروں اور رتنوں کو تاج محل میں جڑنے کے لئے لائے گیا تاج محل کو بنانے میں جن سماگری کا استعمال کیا گیا انہیں لانے میں اس سمیں ایک ہزار سے زیادہ ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا اور تاج محل کو بنانے میں جن قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سے سنگ مرمرگو راجہ ستھان سے جیسپر کو پنجاب سے جیڈ اور کرشٹل کو چین سے فیروز کو طبط سے افغانستان سے لیپیج لزولی سری لنکا سے نیلم اور عرب سے کارنین لے کر آیا گیا کل ملا کر اس سمیں 28 پرکار کے بہمول پتھر اور رتنوں کو تاج محل کے سنگ مرمر میں جڑا گیا اس سمیں تاج محل کو بنانے میں لگ بھگ 20 ہزار مزدوروں کی ضرورت پڑی تھی اسے بنانے کے لیے الگ الگ دیشوں کے کاریگر بھی بلائے گئے تھے جن میں بخارہ سے سلپ کار آئے سیریا اور ایران سے سلیکھن کرتا بلیوچستان سے پتھر تراثنے والے اور کاریگر سامل تھے اس طرح سے کئی کاریگروں نے مل کر اس تاج محل کو 22 سالوں میں تیار کیا تاج محل کو بنانے میں باس اور لکڑی کے بلیوں اور ایٹو کا ایک مچان بنایا گیا جب کام پورا ہو گیا تو ساجہا کو بتایا گیا کہ ان ایٹو کو گرانے میں لگ بھگ سالوں لگ جائیں گے اس پر ساجہا نے آدیس دیا کہ گرائی گئی سب ہی ایٹیں ان مزدوروں کی ہو جائیں گی جو انہیں گرائیں گے اور کوئی بھی سے لے جا سکے گا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات و رات اس مچان کو گرا دیا گیا اور ان ایٹو کو مزدور اور کسان اٹھا لے گئے ایک افواہ یہ بھی ہے کہ تاج محل کو پوری طرح بن جانے سے پہلے بھاری نجروں سے بچانے کے لیے اس دیوار کو بنایا گیا تھا اس کہانی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جب ایک بار ایک آدمی نے دیوار کے باہر سے تاج محل کو بنتے دیکھ لیا تھا تو اس کی آنکھیں فور دی گئی تھی تاج محل کا ہر ایک گائیڈ وہ قصہ بتاتے نہیں تھکتا کہ کس طرح سے ساجہا نے تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ وہ دنیا کی اس آٹھوے عجوبے کو دوبارہ نہ بنا سکیں لیکن اس گھٹنا کا بھی کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہے کوئی پرمان ملتا ہے لیکن اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر آخر یہ کس نے کہا کہ تاج محل حقیقت میں ایک مندر تھا اس کے 22 دروازے کے ایک کمرے میں مورتیا رکھی ہیں تو کسی نہ کسی نے تو یہ پہلی بار کہی ہی ہوگی تو اس کو سب سے پہلی بار جس نے کہا تھا ان کا نام تھا پرشوتم ناگیش اوک اب کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہاں پر مندر تھا اسے ماننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر پی این اوک یعنی پرشوتم ناگیش اوک کس طرح کے ترک دیتے تھے اتحاس کو لے کر تو انہوں نے تاج محل پر ہی نہیں بلکہ کئی ساری چیزوں پر ترک دیا ہے جیسے ان کا ماننا تھا کہ سائی دھرم ہندو دھرم سے نکلا ہے یہ کہتے ہیں کہ کرشانیتی دراصل کرشنی نیتی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایکچولی جب جیزس 13 سے 30 سال کے بیچ میں تھے اور اسی نیتی پر انہوں نے ایک دھرم بنایا جس کا نام ہے کرشانیتی اس لیے یہ دھرم ہندو دھرم سے بنا ہے انہوں نے اسلام دھرم کے اوپر بھی کچھ ترک دیے تھے ان کا کہنا تھا کہ اسلام دھرم بھی ہندو دھرم سے بنا تھا تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کا بہت عجیب و گریب ترک تھا ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم اصل میں برمہ تھے ان کی پتنی کا نام شارہ تھا جو سروسطی سے زیادہ میچ کھاتا اس لیے وہ سروسطی تھی اور موسیس جو تھے وہ محض تھے اور اسی طرح کے ترک یہ تاج محل پر بھی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تاج محل اصل میں تاج محل نہیں بلکہ یہ تیجو محل ہے جسے پرماردی دیو نے بنوایا تھا اور یہ محل مندر تھا جو کہ پرماردی دیو کے بعد مان سنگھ کو ملا اور مان سنگھ کے بعد راجہ جائے سنگھ کو ملا اور راجہ جائے سنگھ سے لے کر اسے توڑ کر اس کے اوپر تاج محل بنایا گیا ہے پر اگر آپ اتحاس دیکھیں گے تو آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ یہاں پر کبھی مندر تھا ہاں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ جس جگہ تاج محل ہے وہاں کی زمین پر کبھی راجہ جائے سنگھ کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی پر یہ کہنا بالکل گلت ہے کہ تاج محل کبھی مندر ہوا کرتا تھا بہت سارے جگہوں پر جو مسلم سمارکھ ہیں ان کے نیچے مندروں کے اوشیش ہیں اور جیسا کہ میں نے خود آیوڈھیا کا ایکسکویشن کیا تھا وہاں بھی مجھے مندروں کے اوشیش کی لے پی اے نوکتاب نے ایک کتاب لیکھی تاج محل کے اوپر اور وہاں اس کو کہا کہ یہ تیجو محل ہے تھا اوریجنلی اور اس کے جو شاہ جان نے مقبرا بنوایا ممتاز محل کے لیے اس کے نیچے اس مندر کے اوشیش حالانکہ اس کے کوئی پرمان نہیں ہے کوئی اوشیش ابھی تک پرکاش میں کہیں سے نہیں آسکے اب یہاں پر ایک سوال آپ کے مندر میں یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ پھر آکر ان بائیس کمروں کو خولا کیوں نہیں جاتا ہے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کمروں کو ہر ہفتے میں ایک دو بار کھولا جاتا ہے ان کی صاف سفائی کرنے کے لیے اور جب محل کو لے کر کوٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مندر تھا جسے تاج محل بنایا گیا تو تاج محل کی جانج بھی کرائے گئی تھی پر وہاں پر مندر ہونے کی کوئی ثبوت یا کوئی نشان نہیں ملے تھے ان کمروں کے تصبیروں کو بھی لوگوں کے سامنے لائے گیا تھا انہیں دکھایا گیا تھا اگر آپ بھی چاہیں تو اسے آن لائن دیکھ سکتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ کو اے ایس آئی کی آپسیل بیپ سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں پر وہ تصبیریں آپ کو مل جائیں گی جو ان بائیس کمروں کے اندر کی ہیں جن کے اندر کی تصبیریں کچھ اس طرح سے ہیں تو یہ رہی تاج محل بننے کی کہانی اور ان بائیس کمروں میں کیا ہے اس کا رہیس تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں تھینکیو